بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی انٹرٹینمنٹس چینل میں اپنی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری تمام بہنیں اور بھائی اللہ پاک کی رحمت اور فضل و کرم سے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں جاتی ہوئی سردیوں کے پھل سے بنا ایک ایسا ماسک بتانے لگا ہوں جس سے آپ کی سکن بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی سکن پر ایک قدرتی نکھار پیدا ہو جائے گا وہ لوگ جو اپنی لٹکی ہوئی یا ڈیلی پر چکی سکن کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ سکن کو بہت گوڑا بنانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ میری آج کی اس ریمیڈی کو استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس ایک ریمیڈی کی بدولت آپ کی لٹکی ہوئی سکن ٹائٹ ہو جائے گی اور ساتھ ہی چہرے کی رنگت بھی گوری ہونے لگے گی اور آپ کا چہرہ جھوریوں سے پاک ہو کر جوان دکھائی دینے لگے گا لیکن آزمائی شرط ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی ریمیڈی کے انکریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بڈن کو دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں چہرہ ٹائٹ کرنے کے لئے آپ یہ چھوٹی سی چار چیزیں لے لیجئے آپ نے پہلے نمبر پر لینا ہے کینو کا رس اور دوسرے نمبر پر لینا ہے خالص چہد اور تیسے نمبر پر لینی ہے ملتانی مٹی اور چوتھے نمبر پر آپ کو چاہیے حلدی کا پاودر اب آپ سب سے پہلے ایک شیشے کا باول لے لیجئے اور پھر اس باول میں سب سے پہلے ایک کھانے کا چمچ ملتانی مٹی کا شامل کیجئے پھر اس کے بعد اس میں ایک چائے کا چمچ خالص چہد ڈالیں اگر چہد خالص موجود نہ ہو تو کوئی بھی اچھی کمپنی کا شہد یوز کر لیجئے گا اس کے بعد اس میں ایک چھوٹکی حلدی کا پاودر ملائیں اور پھر آخر میں ان تمام چیزوں کے اندر دو سے تین کھانے کے چمچ کینو کا رس شامل کر دیں اور سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پیسک بنا لیجئے اگر پیسک گارہ ہو تو تھوڑا سا کنو کا رس مزید ملا لیجئے گا بس سکن ٹائٹ اور وائٹ کرنے کے لیے ریمڈی بن چکی ہے اب آپ نے اس ریمڈی کا استعمال کرنا کیسے ہے آپ نے اس کو تازہ بنا کر اپنے پورے چہرے پر اپلائی کر لینا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کم از کم 20 سے 25 منٹ تک چہرے پر لگا چھوڑ دینا ہے 20 سے 25 منٹ بعد جب پیسک خوش ہو جائے تو پھر اپنے چہرے کو سادہ پانے کے ساتھ دھو لیجئے گا کنو کا رس شہد ملتانی مٹی اور حلدی ان تمام اجزہ میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو چہرے کے لیے بیسک ثابت ہوتی ہیں اور یہ تمام چیزیں نیچرل ہیں جس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں اس سے آپ کا چہرہ قدرتی ٹائٹ ہو جائے گا اور آپ کی رنگت بھی قدرتی نکھر جائے گی اس ریمیڈی کو آپ ہفتے میں دو سے تین بار اپلائی کریں اور اپنے چہرے کو جوان اور حسین بنائیں چہرہ ٹائٹ اور حسین بنانے کے لیے یہ ریمیڈی بیسٹ ہے جو آپ کو دنوں میں جھوڑیوں سے نجات دلا کر آپ کی جوانی کو پھر سے واپس لے آئے گی آپ اس ریمیڈی کو ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں آپ کو کچھ ہی دنوں میں خود فرق محسوس ہونے لگے گا آج کی ویڈیو یہیں تک تھی آپ میرے یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور ایک اچھا سا کومنٹ نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور کیجئے پھر ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا اور اپنے گھروں کا بہت سارا خیال رکھئے خدا حافظ